بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول احل کریم میں ہوں ڈاکٹر نازر حسین اور آج موضوع ہے سردیوں کے امراض اور سردیوں میں ہونے والے صحت کے مسائل پرگرام ہے الشفا ایشٹ ناؤ ٹی وی سے آپ ملحظہ فرما رہے ہیں اس پرگرام میں تمام جڑی بوٹیاں اور پلانٹس جو صحت کے لئے استعمال ہوتے ہیں مختلف امراض میں استعمال کی جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص احادیث میں اور قرآن حکیم میں مذکور مختلف جڑی بوٹیوں اور شہد کی مکھی کی بائی پروڈکٹس وغیرہ پر انشاءاللہ موضوع یہ ڈسکس کیا جائے گا کیونکہ جہاں قرآن اور حدیث میں ایسی جڑی بوٹیوں کا تذکرہ ہے جو کہ ٹارگٹ میڈیسن کی طرح کام کرتی ہیں اس کے علاوہ بھی دیگر جو جڑی بوٹیاں ہیں یا پلانٹس ہیں اور مختلف ذرائع ہیں جو نیچر کے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یونانی ہوں طریقہ علاج یا آئر ویدک، طب مشرق، طب مغرب اور طب نبوی، اس طرح مختلف امراض ان پر انشاءاللہ ان کا احاطہ کیا جائے گا آج ہمارا پہلا پرگرام ہے اور اس میں موضوع ہے سردیوں کے امراض سردیوں میں عام طور پر کچھ ایسی شکایات ہوتی ہیں جنہیں ہم امراض کا نام دیتے ہیں حالانکہ وہ امراض نہیں ہوتے مثلا ہاتھ پاؤں کا زیادہ سن ہونا بنسبت گرمیوں کے اسی طرح بار بار یورین کا آنا یعنی کہ بار بار پشاپ کی حاجت ہونا اور انکنٹرول ہونا اس کا اسی طرح ہمیں سردی زیادہ لگنا اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سردی بھی نہیں لگتی باوجود اس کے کہ تیمبریچر بہت کم ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ایشو ہے اور اس طرح بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ ایشو شیعت پاکستان میں اتنا نہ ہوتا ہو یا کراچی میں یہ اتنا زیادہ نہ ہو لیکن ہم یورپ کی اگر بات کریں تو وہاں پر ہائپو تھرمیا اور ہائپر تھرمیا اس طرح کی شکایات سامنے آتی ہیں تو ان کا ان کے انٹرپریٹیشن کیا ہے ان کی تشریح کیا ہے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے اس میں ہم سب سے پہلے سردرد نزلہ زکام یہ سردیوں کے ساتھ اس کا ایک منسلک ہوتی ہیں اور سردیاں جیسے شروع ہوتی ہیں ہر طرف سے چھینکوں کی آوازیں آتی ہیں خانسی کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں سینے میں مختلف امراض کی شکایات سامنے آتی ہیں اور کوئی سردرد کی شکایت کرتا ہے ان سب چیزوں کے لئے اگر ہم حدیث مبارکہ میں اس کا مطالعہ کریں تو ایک بہت خوبصورت علاج اس کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ حدیث مبارکہ منحظہ فرمائیے یہ مفہوم ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا مفہوم ہے کہ جب ہمام میں یعنی کہ غسل خانے میں یا شاور روم میں واش روم میں جب نہا لیا جائے غسل کر لیا جائے تو بہار آ کر اپنے پاؤں پر تھنڈا پانی بہا لیا جائے یہ ایک ہوت اینڈ کولڈ وارٹر کی تھراپی کی ایک بہت بڑی مثال ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہمام سے بہار آ کر اپنے پاؤں پر تھنڈا پانی بہا لے گا وہ صدا سے محفوظ رہے گا صدا ایک ایسا مرض ہے جس کے عربی میں مختلف انٹرپیٹیشن ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سردیوں میں ہونے والا سردرد اور یہ سردرد گرمیوں میں بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے بھی تریخہ اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن سردیوں میں اس کی شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے سردرد کے ساتھ ساتھ اکثر نزلہ زکام بھی منسلک ہوا کرتا ہے تو ماہرین نے جب یہ تجربات کیے عام مریضوں پر تو یہ پتا چلا کہ یہ تریخہ اکار یعنی کہ جس ٹیمپریچر پہ آپ نے شاور لیا ہے باہر آ کر اس سے کم ٹیمپریچر کا لو ٹیمپریچر کا پانی اپنے پاؤں پر بہا دیا جائے اب یہ نہ صرف یہ کہ سر کا درد ٹھیک ہوا خاص طور سے جو سردیوں میں ہو رہا تھا اور پھر وہ نزلہ زکام بھی ساتھ ساتھ اس کے ٹھیک ہوا اب اس طرف ایک اور ماہری نے طب نے اشارہ کیا ہے کہ شاید یہ سائنس میں بھی کام کر رہا ہے کیونکہ بہت سے سردرد بہت سے نزلہ زکام سائنس کی وجہ سے یہ بھی ہوا کرتے ہیں اور یہ اگر اس طریقہ کار سے اسے افاقہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سائنس میں بھی مفید ہے تو وہ لوگ جو سائنس کا شکار رہتے ہیں اور سردرد کا شکار ہیں نزلہ زکام کا شکار ہیں وہ جہاں دیگر علاج کرتے ہیں اپنے ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس حدیث سے مبارکہ کے مطابق اس تھرپی کو بھی لازمی کریں اور یہ ماہرین کہتے ہیں کہ جب تک سردیاں رہیں یہ تھرپی ہر دوسرے تیسے دن کرتے رہنا چاہئے اس سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا ایک اور بھی اس کا فائدہ یہ ہے کہ بلٹ سرکولیشن یہ ریگولر کرتی ہے یہ تھرپی اب اس کے لیے اگر سردیوں کی بات کریں ہم نے سردیوں میں گرم پانی سے شاور کیا ظاہر ہے کہ سردیوں میں گرم پانی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم کپڑے غسل خانے کے اندر ہی پہن لیں اور باہر آ کر کسی ایسی جگہ پر جہاں پانی پاؤں پہ بہائے جا سکے وہاں پانی بہائے جا سکتا ہے تو یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے اب یہ اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹائمنگز کیا ہونے چاہیے ایسے سوالات بھی لوگ کرتے ہیں تو اس میں ٹائمنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے جس ٹائم آپ نے شاور کیا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صبح آفیس جانا ہے اسکول جانا ہے تو وہ صبح شاور لیتے ہیں تو آپ جیسے شاور لے کے باہر آئے اپنے ڈریس اپ ہو کے آپ باہر آ کے پاؤں پر پانی بہا لیجئے اسی طرح اگر کوئی شخص شام میں واپس آیا ہے اپنے گھر اپنے آفیس سے یا کسی اور کام سے گھر واپس آ کر اپنے شاور کیا ہے آپ شام میں رات میں بھی یہ تھراپی کر سکتے ہیں نزدہ سکام کے لیے اور سردیوں کے امراض کے لیے احادیث موارکہ میں ایک بہت خوبصورت ہرپس کا نام ملتا ہے یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے کہ جو انسانی جسم کے اسی فیصد امراض کا علاج بتائی جا رہی ہے اس وقت یہ ہے کستشیری کاؤسٹس کاؤسٹس روٹس بھی کہتے ہیں اسے تو کستشیری ہاف ٹی سپون اس کا پاورڈر بنا لیجئے آدھا چائے کا چمچہ ناشتے کے بعد آدھا چائے کا چمچہ رات کھانے کے بعد یہ سردیوں میں اپنی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ سردیوں کے امراض سردیوں میں ہونے والے اشیوز آپ کے سامنے نہیں آئیں گے ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم میرا نام خالد ہے جی خالد صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں کراکشی دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرام بہت اچھا لگا مجھے تو میں آپ کے ٹاپک کے حوالے سے میرے پر ایک سوال تھا اگر آپ میری رہنمائی کر سکیں اس حوالے سے تو جی جی فرمائیے جی سردیوں میں میرے ساتھ ایک مسئلہ رہتا ہے سائنس کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے اور یہ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی کیجئے کیوں ہوتا ہے آپ کی عمر کی ہے میری عمر پچیس سال ہے پچیس سال ہے خالی صاحب میں اس کا جواب دیتا ہوں خالی صاحب نے سوال کیا کہ انہیں سردیوں میں سائنس سائنس ایک ایسا ایشو ہے جس میں سانس کا پورا ٹریک یعنی ناک بلکہ پورا این ٹی اس میں انوالف ہوتا ہے اور یہ ریکیویشنل ہی اس میں کچھ ایشوز آجاتے ہیں کہ آپ سانس پوری طرح لے نہیں پاتے اور کہیں ناک کا ٹیڑا ہونے بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے ناک کے اندر اگر کہیں کہیں رکاوٹے ہیں یعنی کوئی کوئی سسٹ ہے کسی قسم کی اس کو بھی اس میں ضرور ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ اگر اس قسم کا کوئی ایشو ہے تو اس کو سالف کیا جائے اس کی سرجریز ہوتی ہیں ہسپتالوں میں بہت اچھا انظام ہے سائنس کا لیکن کچھ ایسے نیچرل تھیراپیز بھی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم سائنس کا علاج بھی کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اپنے ڈاکٹرز سے رابطہ کیجئے اور جو ڈاکٹرز بتائیں ان ہدایت پر عمل کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احادیث کی کتابوں میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ طریقے بتا چلتے ہیں کہ انہوں نے سائنس سے ہونے والے شدید نزلہ زکام اور سردرد کو کیسے کنٹرول کیا تو اس میں کلونجی ایک ٹیبل سپون اور زیتون کا تیل ایکسٹر ورجن ایک کپ اسے ایک دو منٹ تک اوبال کر اسے تھنڈا کر لیجئے پھر اس کے بعد فلٹر کیجئے اس امیزے کے اس لینیمنٹ کے اس لوشن کے دو دو قطرے ناک میں ڈالیے رات سوتے وقت اور صبح کے وقت اس سے انشاءاللہ وہ سارا ٹریک وہ سارے ایشوز سولو ہوں گے جو سائنس کا باعث بن رہے ہیں یہاں تک اس میں ہوا ہے کہ ہم نے اکثر مریضوں کو دیا پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی میں نے جب دیکھا کہ لوگوں کے وہ مسائل جسے ناک کا ٹڑا ہوں ہم کہتے ہیں تو دو تین ماہ میں یہ پریکٹس کرنے سے یہ لینیمنٹ اور یہ لوشن ناک میں ڈالنے سے وہ ناک کی ٹیڑی ہڈی بھی سیدھی ہو گئی تو یہ ایک اچھا عمل ہے اس کو انشاءاللہ کیجئے اور ساتھ یہ کہ وہ باتیں جس سے سائنس میں اضافہ ہو سکتا ہے اس سے آوائٹ کیجئے سردیوں کا ذرا خاص خیال لکھئے ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر چلنے سے اجتناب کیجئے اور کوشش کریں آپ کو ہائپو تھرمیا نہ ہو یعنی آپ کے جسم کا درجہ حرارت وہ نیچے نہ آنے پائے جو کہ سردیوں میں بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے تو اب ہم بات کر رہے تھے کہ قسط شریق سے ہم سردیوں میں کیا کیا کام لے سکتے ہیں قسط شریق ایسا ایک ایسی جڑی بوٹی ہے کہ جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں بہت کسرت سے اور بہت سیوئر ڈس آرڈرز میں یعنی کہ شدید نویت کے امراض کے لیے اس جڑی بوٹی کو انتخاب کیا گیا اور اس کی تاقید کے گئی اس کو کھانے کی ابھی دیکھیں سردیوں میں دنیا کے بہت بڑے حصے میں یعنی کہ چائنہ انڈیا اور پاکستان کے جو برفانی اور شمالی علاقے ہیں ہمارے پہاڑی علاقے ہیں وہاں قسط شریق جہاں جہاں پائی جاتی ہے وہاں قسط شریق کا سردیوں میں حلوہ بنا کر کھایا جاتا ہے ان کا خاص انداز ہے حلوہ بنانے کا اگرچہ وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ لیوش نہیں ہوتا لیکن فائدہ مند بے انتہاں ہوتا ہے تو یہ بجائے کہ وہ برف میں اور چاروں طرف جو ہیوی سنو فال ہوتا ہے گلیشیس پہ لوگ رہتے ہیں وہ قسط شریق کا حلوہ کھا کر وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم قسط شریق کا حلوہ بناتے ہیں ہمیں سارا دن وہ امراض یا وہ مسائل نہیں ہوتے جو کہ دوسرے لوگوں کو ہوتے ہیں جو اس کو استعمال نہیں کرتے تو اس لئے قسط شریق سردیوں میں آدھا چائے کا چمچ ناشتے اور رات کھانے کے بعد یہ تین چار مہینے ہیں یہ اپنا معمول بنائی ہے ناظرین ایک وقفے پر جاتے ہیں اس کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ساتھ رہیے گا ساتھ رہیے گا ساتھ رہے گا اس میں دو سندر آرہا دیو ہم ہم اب دیکھو اس میں دو سندر ہے ہم 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 موسیقی موسیقی خوش آمدید ناظرین وقفے پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہتے ہیں سردیوں کے امراض سے متعلق اور پرگرام ہے ال شفا سردیوں میں ایسی غزائیں استعمال کی جائیں جو آپ کو طاقت فراہم کریں جو آپ کو انرجی فراہم کریں یعنی کہ حرارت دیں کیونکہ ہائپو تھرمیاں سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے ہائپو تھرمیاں کیا ہے کہ ہمارا جسم اس کا درجہ حرارت ہماری کمزوری اور دیگر وجوہات کی بنا پر کم ہو جاتا ہے اور یہ سردیوں میں ہونا انتہائی خطرناک ہے اسی لئے سردیوں میں جیسے ہم نے ابھی تذکرہ کیا کہ قشط شیری کا استعمال اگر ریگولر کیا جائے اس کے علاوہ کھجوریں کشمش کی صبح نبیز بنا کر پی جائے کھجوروں کی نبیز بنا کر پی جائے یہ سب ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو منٹین رکھتے ہیں سردیوں کے دنوں میں خاص طور سے وہ لوگ جنہیں آؤٹڈور کام کرنا ہوتا ہے اور کراچی میں تو اتنی شدید سردی نہیں ہے لیکن باقی پاکستان شدید سردی کا شکار ہے تو ایسے لوگوں کو یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ان چیزوں کا خیال لکھیں ایک تو اپنے ڈریس کا خیال لکھیں سردیوں میں سرد ہوا جب کان کے ذریعے جسم میں داخل ہوتی ہے تو سردی کے احساس میں اور سردی کے شکایات میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو اس کان میں کوئی کارٹن یا کوئی روی وغیرہ لگائے جا سکتی ہے خاص وہ بڑھ ذاتیں ہیں بنے ہوئے جو کان میں لگانے کی ہوتے ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں تاکہ کان کو محفوظ کیا جائے آپ نے دیکھا ہوگئے کہ یورپ میں وہ ایسے ہیڈ بناتے ہیں جس سے وہ کان کور کرتے ہیں ہیڈ کے ساتھ کان کور کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سردی کا زیادہ اٹیک وہ کان کے ذریعے سے جسم میں ہوتا ہے پروفیسر فان گوٹ ہے آسٹریہ کے وہ اس بارے میں سردیوں کے حوالے سے لیکچر دیا کرتے تھے کہ سردیوں میں آپ اپنے کان کو بچا لیں اپنے سر اور کان کو بچا لیں آپ کو سردی کچھ نہیں کہے گی کیونکہ آسٹریہ یورپ کا سب سے بڑا گلیشئر بھی وہی پر ہے اس لیے آسٹریہ میں درجہ حرارت بھی بہت کم ہوتا ہے منفی بیس تک وہاں درجہ حرارت رہتا ہے تو ایک تو یہ کہ کان کی حفاظت کرنی ہے سر کی حفاظت کرنی ہے اچھا ڈریس وغیرہ پہن کر جانا ہے اس کے ساتھ سبح کا ناشتہ جلدی کرنا ہے جو لوگ دیر سے ناشتہ کرتے ہیں ان کے جسم میں ویسے ہی ویکنس اور کمزوری بظاہر وہ دیکھنے میں بہت طاقتور اور بہت ہیلدی نظر آئیں گے لیکن اگر کوئی شخص آدھی ہے دیر سے ناشتہ کرنے کا تو اس کے جسم میں ہائپو تھرمیا یعنی کہ درجہ حرارت کم ہونے والی شکایت اکثر آ سکتی ہے لہٰذا جلد سے جلد ناشتہ کیا جائے ناشتے میں کھجوریں منکہ اور بادام یہ نٹس وغیرہ یہ جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں خوشک میواجات ہیں یہ ہم سردیوں میں ناشتے میں استعمال کریں گے تو سارا دن کے لیے ہمیں تمانائی مہیا ہوتی ہے اور اگر وہ جلدی ناشتہ کر لیا جائے جلدی سے مراد یہ ہے کہ ہم تیس منٹ کے اندر ناشتہ کر لیں ایک کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم ناظرین صاحب بات کریں والگمہ السلام جی اپنا اور شہر کا نام بتائیے سر میں کراچی سے بات کرنا ہوں ریاض نام ہے میرا جی ریاض صاحب فرمائیے سر یہ سردیوں کے حوالے سے میں اس سے معلوم کر لکھا کہ سردیوں میں بھی لوگوں ٹھنڈ لگتی ہے جیسے لیکن میرے ہاتھ دینہ آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ میں سردیوں کے لئے کچھ دواب وغیرہ بھی مختلف کھائی ہیں میں نے لیکن ہاتھوں میں میرے پسین آتا سردیوں میں بھی عموماً لوگ سردیوں میں اس طرح کی چیز نہیں ہوتی لیکن میرے ہاتھوں میں پسین آتا اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئیے ابھی تک تو براہ میں میں نہیں کوئی بھیجے اس حوالے سے کوئی نقصہ بتائیں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ارس کرتا ہوں اس بارے میں دراصل انہوں نے پوچھا کہ ہاتھوں میں پسینہ رہتا ہے پورا سال رہتا ہے لیکن سردیہ ہونے کے باوجود بھی وہ جاری رہتا ہے تو اس کا تعلق سردی گرمی سے نہیں ہے یہ ہمارے پسینے لانے والے جو غدود ہیں وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں وہ زیادہ متحرک رہتے ہیں جس کی وجہ سے پسینہ اور پورے جسم کا نہیں شاید آپ کے ہاتھوں میں زیادہ ہوتا ہوگا اگر پورے جسم پہ پسینہ آ رہا ہے تو اس بارے میں آپ کو یقینا کسی اچھے ڈاکٹر جنرل فیزیشن کے پاس پہلے جائیں انہیں دکھائیں وہ آپ کے ضروری ٹیسٹ کریں گے اور پھر یہ سامنے آئے گی بات کہ ایکچولی یہ کیوں ہو رہا ہے لیکن ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے مزید احتیاطیں کیا کرنی ہیں ایک تو آپ نے چند چیزیں استعمال نہیں کرنی جس میں کیمہ شامل ہے کسی بھی چیز کا کیمہ آپ کھائیں گے یہ ایشو اس دن زیادہ ہوگا جس دن آپ کیمہ استعمال کریں گے دوسری چیز یہ برائلر چکن فارمی چکن فارمی انڈے کھائیں گے اس کی وجہ سے بھی جسم کا جو ایک نظام ہے ڈیفنس سسٹم وہ کمزور ہوتا ہے تو یہ اس دن آپ کا یہ ایشو زیادہ ہوگا اسی طرح سے بیف یعنی گائے بھینس تو آپ نے تین چیزوں کو آوائٹ کرنا ہے یہ برائلر بیف اور کیمہ کیمہ کسی بھی قسم کا ہو اس کے علاوہ آپ غزائیں استعمال کریں صبح کے وقت آپ ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک یا دو چمچے شہد ملا کر یہ صبح نہار مو آپ پی لیں انشاءاللہ اس سے بھی بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا اکثر میرے پاس ایسے پیشنٹ پاکستان میں بھی آئے اور باہر بھی کیونکہ ایشو پاکستان میں اتنا نہیں ہے لیکن یہ جو ہمارے عرب موالک ہیں وہاں یہ ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ ایک تو شہد بتایا پھر جوکہ دلیہ کا ناشتہ بتایا کیونکہ جوکہ دلیہ آپ کے جو جسم کے موائسچر ہے اس کو بیلنس کرتا ہے دیگر عدویات کے حمراہ عدویات کے ساتھ اگر جوکہ دلیہ کھایا جائے تو کافی فائدہ ہوتا ہے اسی طرح آپ سونے جاگنے کے ٹائمنگ کی پابندی کیجئے رات جلدی سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا رات اس لئے جلدی سونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈاکٹر ہماری بائیولوجیکل کلوک کے حوالے کیا ہے جو رات میں جاگتا ہے بائیولوجیکل واج آپ سے کہتی ہے یعنی آپ کے حیاتیاتی گھڑی آپ سے یہ کہتی ہے کہ آپ رات کو دس بجے تک سو جائیں میکسیمم شاید کسی وجہ سے گیارہ بجے جب آپ سو جائیں گے آپ کے جسم میں اللہ نے ایک ڈاکٹر آپ کے ساتھ بھیجا ہے یعنی دنیا میں آپ کو بھیجا اور آپ کے اندر ایک ڈاکٹر رکھ کر بھیجا جو گیارہ سے لے کر اور رات تین چار بجے تک آپ کے پورے جسم کی مینٹینس کرتا ہے سارے جسم کی ریپیئرنگ کرتا ہے اس ڈاکٹر کو موقع دیجئے اور پانچ سو سے زائد عدویات اپنے پاس رکھتا ہے اگر اس ڈاکٹر کو جس دوہ کی ضرورت ہوگی وہ ہمارے جسم سے لے گا اور ہماری ریپیئرنگ کرے گا ہماری مینٹینس کرے گا پہلے تو اس کو موقع دیں ہم کرتے کیا ہیں دنیا بھر کے علاج کراتے ہیں سستے مہنگے علاج لیکن رات پوری پوری رات جاکتے ہیں خاص طرح سے پاکستان میں ہم جب آتے ہیں تو یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید رات کا مطلب اندھیرہ ہونا ہے ادروائز تو دن ہی ہے ساری ایکٹریویٹیز تمام ہوبیز جاری ہیں تمام کھیل کود بھی رات کے بارہ بجے تو بیڈ میلٹن ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں آ کر لگتا ہے کہ یہاں کوئی دن اور رات کا کوئی فرق نہیں ہے اندھیرہ اور جالے کا شاید کوئی فرق ہے جس کو ہم رات کہتے ہیں اور اس کو دن کہتے ہیں تو رات جلدی سونا ہے اور ساتھ ہی جو پرہز بتایا یہ کرنا ہے اس کے علاوہ کستے شیری سو گرام اور کاسنی کے بیچ بیس گرام حبو رشاد دس گرام اس کو پیس کر مکس کر لیجئے ایک چائے کا چمچ ناشتے کے بعد ایک چائے کا چمچ رات کھانے کے بعد کھائیے آپ کے پسینہ آنے والا جو ایشو ہے یہ انشاءاللہ ختم ہوگا لیکن اپنے ڈاکٹرز سے رابطے میں رہیے گا تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے سردیوں میں ہونے والے امراض سردیوں میں ایک اور مرض بھی ہو جائے کرتا ہے وہ ہے پائلز بواسیر اس کی ایک وجہ یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں ہونا چاہیے کہ گرمی ہے اور اس کی وجہ سے بلڈ آتا ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ سردیوں میں کیوں ہو رہا ہے دراصل سردیوں میں باہر کے ماحول میں تو سردی ہے ٹھنڈ ہے اس کے برخلاف ہمارے جسم کا جو ٹیمپریچر اندر کا ہے وہ ایک ہیٹ اپ یعنی کہ حرارت کی طرف مائل ہے ہمارے جسم کے اندر اتنی حرارت مہیا کی جا رہی ہے تاکہ باہر کی سردی کا مقابلہ کیا جا سکے یہ چیز نقصان پہنچاتی ہے پروفیسر فانگوڈ کہتے تھے کہ ہمارے یورپ میں یہ پائلز بہت زیادہ کیوں ہیں کیونکہ آٹھ مہینے شدید سردی ہوتی ہے مائنس ٹین مائنس ٹوئنٹی رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے جسم کا جو ریکشن ہے وہ حرارت کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ پھر پائلز کو اضافہ کرتا ہے پائلز کے یہاں تک کے بلیڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر اسے اورزو کہتے ہیں یورپ میں یا بارلے بھی ہم کہتے ہیں انگلیش میں بارلے بھی کہتے ہیں جو جو کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جو آپ کے جسم کو نہ تو درجہ حرارت کم ہونے دے گا نہ زیادہ ہونے دے گا یہ نیوٹل کرے گا اور ناشتے میں کیا جائے ایک بار شام میں کر لیا جائے تو پائلز سے شکایت بھی دور ہوتی ہے ساتھ ہی انجیر تین انجیر رات کو بھی گھو دیں صبح اٹھ کے نہار مو کھا لیں یہ آپ کے جسم کے درجہ حرارت کو بھی موت دل کرے گی اور پائلز یعنی بواسیر اور قبض وغیرہ کے شکایت کو بھی ختم کرتی ہے تو ناظرین ایک وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدید ناظرین وقفے جانے سے قبل ہماری بات ہو رہی تھی سردیوں کے امراض کے بطالق اور ہم نے بتایا کہ نزلہ زکام سردرد اس کا حدیث مبارکہ میں کیا علاج ہے کہ ہمام سے باہر آ کر یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ہمام سے باہر آ کر پاؤں پر تھنڈا پانی باہر لیجئے اس طرح کست شریع کا آدھا چائے کا چمہ صبح اور رات استعمال کیجئے اور کھجوریں اور میوہ جات خوشک میوہ جات ان کا خاص طور سے ناشتے میں استعمال زیادہ رکھئے ساتھ ہی کانوں کو دھاپ لیجئے سر کو کور کر لیجئے اور مزید اچھے گرم کپڑے پہنیئے اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ پائلز ہو جائے کرتی ہے تو اس کا علاج بھی بتایا اس پر پانی زیادہ پیئیں اکثر ہوتا یہ ہے کہ سردی میں پیاس تو لگتی نہیں جبکہ جسم کو پانی کی ضرورت بہرحال رہتی ہے اگر ہم گرمیوں میں دس گلاس پی رہے ہیں تو چھے گلاس کی ضرورت پھر بھی ہمیں سردیوں میں موجود ہے تو اپنے پانی پینے کی جو روٹین ہے اس کو بہتر بنائیے اس پانی پینے میں جو فریش جوسیس پی جاتے ہیں وہ بھی شامل ہے اور صاف ستھرا گنے کا ایک گلاس اس کے رس کا وہ بھی اس میں شامل ہے چائے بھی شامل ہے کافی بھی شامل ہے اب کچھ لوگوں کو فریقوینٹ یورینیشن کا ایشو آتا ہے کہ وہ جلد جلدی پیشاپ کرنے کے لیے جاتے ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کے جاتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ سردیوں کا کوئی قصور ہے ہم سردیوں میں چائے پینے کا کافی پینے کا جو رواج ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے چائے اور اس میں موجود ہوتی ہے کیفین کیفین ڈائیوریٹک ہے یعنی کہ مسانے کو جا کے متحدق کرتی ہے اور اس سے بار بار یورین کی اطلاعات آپ کے سگنز آپ کو ملتے ہیں اور تھوڑا سا بھی یورین جمع ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے نکل جاتا ہے کہ ہم نے کیفین کی مقدار میں ہم اضافہ کر دیتے ہیں تو جن لوگوں کو یہ شکایت ہے وہ بجائے ڈاکٹروں کو جا کر یہ شکایت بتانے کی بجائے اپنے انٹیک جو کیفین کا ہے اس کو کم سے کم کریں چائے کم کر دیں چائے کی بجائے آپ کوئی اور گرم مشروب لے سکتے ہیں دودھ اور پانی جیسے ملا کر آج کل گرم پیا جاتا ہے آپ وہ لے سکتے ہیں مشروبات مختلف پی سکتے ہیں اور گرم چیزوں میں آپ گرن ٹی بی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن چائے اور کافی کا استعمال ایسے لوگوں کو کم کرنا ہوگا اس کے بعد اپنے ڈاکٹر سے بھی رابطہ کریں اور اس میں بھی کستے شیری بہترین کام کرتی ہے ہم نے اکثر ایسے مریضوں کو یورپ میں کستے شیری اور اس جیسے دوسرے پلانٹس ہم نے دیئے تو ماشاءاللہ ان کو فائدہ ہوا کیفین ان کی بند کرا دی تو رات کے وقت خاص طور سے مغرب کے بعد تو چائے اور کافی بالکل نہ پیئیں تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پرگرام الشفا ایچ ناؤ ٹی وی پر انشاءاللہ آئندہ ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی